موسیقی واہ گرو صاحب جی آدھن رنجن ہے گرنانک تارک مورت ہے جگہ آئے ہو اے لوگ سنے ہو پر لوگ سنے ہو بید لوگ سنے ہو سب درسن پائے ہو سنگت پاری اتار نکو گرنانک صاحب پانت چلائے ہو واہ گرو گرنانک صاحب تارک مورت ہے جگہ آئے ہو جسمہ مرت گیان ہے مانک پگت ویراغ سری گرو گرنانت صاحب یدد بندوں کر یا نراغ ایک آنکارا ستھ گرو تے پر ساہد سچ ہو سری واہ گرو جی کی فتے ہے سری واہ گرو جی کی فتے ہے سری واہ گرو جی کی فتے ہے واہ گرو جی کی فتے ہے ست گراندی ساجین واجی گرو کی سنگت ست گرو جیاں نے سندھیا دے سندر دیوان بکشش کیتے گرو کی بانی نے کیرتن سرون کر کے ملیا ہویا سما تے سوا سبلے بنائے نے سو آؤ کچھ سمیں واس تے گرو تے آس دی کتھا دے نال جڑیے پچھلے دیوان دے اندر سرون کیتا ہے گرو انگت صاحب جی خنور صاحب نوشت کے پیروں وال پینڈ بے چھ پہنچے گرو عمر دا اسمار آج دی جدو آئے پتہ لگا تا پیدی کرتوٹ دا اند والیاں نو کٹھا کیتا بچن کیتے جے میندی لوڈ ہے تے ساڑے آکھے لاکھے جویں اسی کہندیاں سے ترہ کرو سو انہ نو پروسہ دین واس تے جدو تسی تا پیدے دیرے پاہنچ جاؤ گے ادھو توانو بدل جڑے نے ادھو دکھائی دین لگ پینڈ گے ساڑی گل تے جگین کر لے ہو تے پھر تپے نو بار کڑے ہو جتھے جتھے لے کے جاؤ گے اوٹھے اوٹھے بارش پرابت ہووے گی اے اپاں کل دیوان سرون کی تا آؤ اگلی بھی چار دین حل جڑیے ملکے ہکھیے ستنام سری واہ گرو ساہب جی سو اس ویلے جدوں انہ نے ستگرو مہراج دیاں دا حکم من کے سو اس ویلے جا کے کئی طرح دے بچن بلاس دیڑے نے اس تپے دے نال کی تے ہنا کرتا مرتلتا جو تپتی آونا سو انہ لوکاں نے بڑے پیار دینال مٹھیاں گلہ کہ کے تپے نو پروسہ دتا کہ ہسیں تیرے کہنے مطابق چل دیں تے ساڑی بینٹی اے اے بھی تسی اپنی کٹیاں ویچوں بار نکل کے ساڑے کھیتاں ویچ چرن پاؤ تے ساڑے تواڑے چرن پھین دے نال سانو میندی براپتی ہو جاوے گی اے مکہ ہے بھو بے دا کیا نکساونا سو اس طرح کہ کے بڑے انہ نے طریقے دے نال گلہ باتاں دے نال تپے نو بار کڑنا چاہوں دے بھی کیویں نہ کیویں دروازہ کھول کے تے بار آ جاوے اس طرح بڑیاں گلہ سنائیاں تپے دے اگے منت کی تی ترلا کی تا ہے وہر گرامتی نکسی ہو جدہ سو اس ویلے نئی منی آتا با اندروں وہ آئی دے رہے ہیں کہیں لگا میں منتر پڑ رہے ہیں میں جنتر پڑ رہے ہیں میں سمدھی لا کے بیٹھا ہویا میرا تیان جڑیا ہویا ہے ان میں اوٹ نہیں سکتا اس ویلے نہ جویں دارانے کٹھے ہوگے وہ دا دروازہ جڑا ہے وہ توڑنا شروع کیتا جدہ ان دروازہ نو توڑن لگے تے دروازہ ٹوٹے ہیں انہیں چہر دے ویچھ کہیں دے باؤ جادیاں کالیاں کٹا ہواں چڑھ کے آ گئیاں سنگنا بدل جڑا ہے اوکاہ ہی دے ویچھ شاگیا ہے من لاؤ کے باؤ جادی ورکھا ہوئے گی سموکھے آئی کان دیکھیوں تدا سو اس ویلے جدویں ستاپے دے جا کے گالنوں آتھ پایا موڈیاں دوں فڑھ کے چکے آئے سنو بھی چال بار نکل تے اس ویلے ہنے ری بھی چال رہی ہے بدل بھی لشک دے پہ بجلی بھی گاج دی پہی ہے سو کہیں دے کھچ کے دے 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 ویچھو اینو بار کھڑے آئے جدو اسنو دے دے ویچھو بار کھڑے آئے تے کہیں دے اس ویلے چھوٹی چھوٹی جڑی پہو رہا ہے نا بدلان دے ویچھو پانی دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بھوندان وہ ڈگر لگ بھییاں آنا پتا لگے ہو سابقی مانما ہی سارے ہنو ان پروسہ ہو گیا گروہ امرداس مہارا آج دے بچنا دے کہ انہاں نے کیا سی کہ تپے نو جڑے کھیت ویچھ لے گے جاؤ گے می پوے گا سو دوجہ بچنوں نے بھی کیا سی بھی جدو تپے نو پھڑو گے او دو بدل آ جانگے تے می دی شروعات ہو جاوے گی جنہیں انہاں نے بچن کہے سارے ہی سچے ہوئے سارے ہی پورے ہوئے سارے انہاں اپنے کھیت ویچھ پانی چاہی دے پاہ میں کوئی شوٹا جمیندار ہے پاہ میں کوئی بڑا جمیندار ہے کسے کو جادی جمین ہے کسے کو لکاٹ ہے سارے ہی چوندے کے پہلا میرے کھیتنوں لے کے چلیے دوجہ آدھا پہلا میرے کھیتنوں لے کے چلیے سو کہیں دے آپس میں چی گھتھم گھتھا ہو گیا ایک دوجہ دے نالو تا پہ دی کوئی بان کھچ دا کوئی لت کھچ دا او دے کپڑے پاڑ گیا چپیڑا مار مار کی او دا مو لال کر دتا سو کہیں دے ایک دوجہ اپنے اپنے کھیتنوں کھچ دے ہاناں کور سکھ پنےوں سو میتھے آنا ہی سو اس ویلے یہ جمیندار کہیں دے بھی جو سکھ نے کہا سی نا گروہ انگرسہ مار آدھیاں دے سکھ گروہ رام گروہ عمرداز مار آدھیاں نے جو بھی کہا ہے کہیں دے وہ بچن چھوٹا نہیں ہویا بلکل ہی سچا بچن ہویا جڑیاں جڑیاں گلاں گئیاں وہ پوریاں ہویاں آنا پرت بارتہ بیگ چلی ہے اس طرح کہیں دے نالے تے آپس ویجھ گلاں کر دے جمیندار ایک دو جے دے نال کہ جو سکھ نے کہا کہیں دے ویخو ہو گئی ہویا آپاں یہ آپاں انہوں پروسہ آگیاں سکھ دی گلتے تے نالے اس تپے نو پھڑیا ہویا ہے کھچ دے نے کوئی ادھر نو کھچ دا کوئی ادھر نو کھچ دا دوڑے جا رہے ہیں اپو اپنی جمین والدے نو ایک آدھر میں پہلا لے کے جانا دو جانا پہلا میری پہلی جمین میں چلے کے چلو سو اس طرح کہیں دے ادھر کھچا تو ہو رہی ہے پرتاکھ سکھ کو باک پلی ہے سو اس ویلے کہیں دے بھی گرو دے سکھ دے تے بچن جڑے پرتاکھی ہوئے سامنے ہی ویخ لیا پاں کہ ایسے طرح ہی ہویا جو میں انہوں نے کہا ہے لے جب گئے کدار مزار اس طرح کہیں دے اس طرح تبے نو چوکے نا او دے کٹیا دے وچوں دے ستھان تو او دے تھلے پیر تک نہیں لگ دے موڑے ہاں دے چوکے آویا کہیں دے اس طرح جدو کھیتاں میں جا لے کے گئے ہاں نو مرکھن بوندہ لگی فہار اس ویلے بہت جاندیاں بوندہ جڑیاں نے مینیاں مرکھن لگ پیاں فہارے شٹ گئے میندے کڑمن کڑمن شروع ہو گئی ہے تو اسے ویلے مین پینا رم ہو گیا ہے دوسر کھیت بکھے پاکتا رہا سو جدو اس نے پیر اپنے پائے کھیتاں میں جا گروہ مردہ سمار آج دے بچن سن جڑے جڑے کھیت پی چلے کے جاؤ گے مین مگ رہی ترے آوے گا جدو اس نے کھیتاں میں چلے کے گئے ہاں نو موچت پی میک جالتا رہا بہت بچن بہت زیادہ ڈیڑا ہے نا وہ شبر ہی لگ گئی ہے انہاں موٹی موٹی کنی دا مین پہندا کہ جدو مو تے پہندیاں کنیاں تے اس طرح لگ دا جہاں میں کوئی چپیڑا ماردہ پیا موٹی موٹی کنی دا مین کہیں دے اسے پینا شروع ہو گیا ہے شام پہ رہی ہے سوچ ڈبان دا سما ہے تے سارے آنو چنتا ہے کہ راتنو کی کرانگے دن کھڑا ہے تے پہلا میری جمین میں چلے کے نو چلیے دو جا کہندہ میری جمین میں پہلا جاوے راتنو کہتے تو رہ پھرانگے دن تھوڑا ہے تے میس آ رہی چوندے سو کہندے ہی تپے واسدے اور وڈی بیبتہ بن گئی ہے نیج نیج دیش کو چہت چلا وے سو اس وے لے آپ کو اپنی دیسا نو جیدہ جدہ نو کھیت ہے ادھر نو کھیچ دا پہلا میری کھیت وے جلائے گے چلو دو جا دا نہیں پہلا میری کھیت وے جو نو کھیچ کھیچ کے ودا مندال کر دیتا ہے آپس میں راہک کر گن کو سو اس وے لے جڑے راہکنے نا جیویں دار وہ کہندے آپس میں چی گھنٹی کر دے ویچاران کر دے ہاں نا کم اے ہو کارج پور سبن کو سو کہندے بندہ ایک ہے کہ کارج سارے آن دا کمیں پورا ہوئے گا ساڑا کم سارے آپ کو اپنے کھیت نو کھیچ دے نہیں کوئی ادھر نو کوئی ادھر نو کھیچ کے لے کے جاندہ ہے جدہ پرس پار رس اور جا کے جدہوں کہندے جویں دار کھیچ دے نہیں نو آپ کو اپنے کھیت آنو تی انو کچھی چیاں چڑ دیا انو گسا ہوتا تا پہنو بڑے گسے دے نال مو لال کر کر کے دند تکھے کر کر کے انو بیکھ دا بڑے گسے دے نال بڑے اچھی اچھی کہندہ میں تو انو شراب دے دیاں گا میں تاڑی کولا ناز کر دیاں گا میں تو اڈا اس طرح کر دیاں گا منتر پڑ کے سو کہندے بڑا کھیج کھیج کے پہندا ہے جویں داران پر انو کوئی فرق نہیں ہے اوہ دی کھیج والا نہیں میندے بھی پہندا پہ آئے کے کی کہندہ انو انو تے می دے نال مطلب ہے سو کہندے گسا دے بڑا بخوندہ ہے سو پر ادھا واس نہیں کوئی چلنا ہے تپا پہ یوں بیاکلت سکالا سو اس ویلے تپا جڑا ہے نا بیاکل ہو گیا جدہوں بولدہ گوں کوئی گل کہندہ تے پھر چپیڑا پہنیاں مو دے اوپر چپیڑا کھا کھا کے کسون مکیاں کھا 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 کے دے بے بل ہو گیا ہو نہیں رہ گی شریر دے بیچ ستیاں نہ بولن دی نہ چلن دی کہندے اس طرح دی مندیاں بہتا ہے کیا تو گئی ہے چرک چرک تن پر ہے بسالہ سو کہندے چرکہ ماردہ ہے چڑک چڑکے جو میں کو بندہ کھج کھج کے پہندہ نہ کسے گالتوں گسے دے بچے آگے ہو دی سندہ کوئی نہیں پر پہندہ جرور ہے کہندے اسے طرح تپے دا ہال ہے تپے دی سندہ کوئی نہیں پیہ جویندہ رولا پیرے سارے پینڈ دے لو کٹھے نے تپے دی سنگا کوئی نہیں تپا ریکن دے اگوں گسے دے نال پیندہ سارے آنو شوٹ شوٹ کے کہ میں تو آنو شراب دے دے مانگا کہوں تپے کو نہ کو ماننے کوئی نہیں ماندہ تپے دی گلکیڑا مننے انہوں میں دی لوڑ ہے تی می گروہ مرداس مہاراج نے پوادتہ بچن کر کے تی ساتھ گرہ نے تپے دا تی بہنائی بنائیا مہاراج جو دا ہمیں کہیں دے نا می پہ جائے گا تے پہ ہی جانا ہے انہوں دے بچن موڑے نہیں جا سکتے یہ تے کیول ایک بہانہ ہے تپے انہوں سجا دیندہ بھی جڑا گروہ نرویر ہے انہوں دے نال ایرکھا نہیں کرنی چاہی دے جڑا کوئی اس طرح ایرکھا کردہ نرویر گروہ دے نال انہوں پھر اس طرح سیاں واہویں مل دیاں کیول سجا دے رہنے انہوں کیتی دا فل پکتا رہنے می دا تے ایک بہانہ ہے کیونکہ تپے نے آپ شروعات کیتی ہے گروہ انگرد دے مہاراج جنہوں کڈن دے ویچ انہیں بہانہ بنا لیا می دا کہیں دا تاں پھوے گا گروہ بار کڈو بہانہ آپ بنایا شروعات انہیں آپ کیتی ہے تو گروہ عمردہ سمار آئینے ہو دے اوپر الٹوار کیتا ہے کہیں دے انہوں کھیتاں میں چلے کے جاؤں تے می پھوے گا انہوں نے سجا دھوں دے پہ کہ نرویر گروہ دے نال ویر نہیں کرنا چاہی دا نیج کے دار ٹیک سب کو آنا ہے تو آپ نے کھیت ساریاں نو چنگے نے جیویندار کہیں دا کہ میرے کھیت نو لے کے چلیے آپ کو اپنے کھیتاں والنو کھچ دے نیوسنو یور یور دے نال کھیت کھنچت پہ میو بھی ہلا کہیں دے کھچ دیاں خٹ بھی نکل گیا موڈے بھی نکل گیا happy درد دے نال ہائے ہائے کردہ چیکاں ماردہ پر کوئی دی چیکنو دھکنو سندا نہیں ہے بولن تیتھا کر رہونا چالا ہوں نا تی بولیا جاندہ چپیڑا کھا کھا کے تی نائی ہن چلیا جاندہ تھوڑے کھا کھا کے مکیاں کھا 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 کے چلن تو ہی رہ گیا تی اس طرح کہن دے بولن تو ہی رہ گیا جب چل بے تی ہاتھ سو رہو سو جدو چلن تو سمرات ہو گیا آج سمرات ہو گیا تی ڈگ پیا اسے ویلے بھی ہوشیدہ ناٹہ کرنا گیا ابھی میں دے بھی ہوش ہو گیا ہاں میں نو تی ہون سورت نہیں رہی میں دے مر چلیا بھی ہوش ہو گیا ڈگ پیا چالدہ نہیں ہے تی اس ویلے موہن پتہ آئی تب کہوں سو کہن لگے بابا مون جی دے پتہ کون نے گروہ امرداز مہارا جی ساتھ گروہ مہارا جی نو پچھے آ جا کے جویندار کہن دے مہارا جو دے ڈگ پیا او دے جاندہ ہی نہیں کسے بنے تو سی آکھتے ہو بھی جڑے بنے او دے پیر پین گے او در می پوے گا او تی بھی ہوش ہو گے ڈگ پیا ہون سن کی کریے ماس آست جہ جہ لے جہ ہے مہارا جی لگے پائی پیارے ہو کوئی گال نہیں جویندار اس نے کرم کیتا ہے ہون پامیوں بھی ہوش ہو گے تے پامی پکھانڈ کریں فالتے انہوں ملنائی ہے سو جس طرح اندہ بھی کوئی بیجدہ ہے اس طرح اندہ کرم اس انہوں پراپت ہون دے جیسا بھی جی سولن ہے جویندہ بھی بیجیا ہے ہون وڈنا پینا ہے مہارا ج کے اندے کھچ کے اندے ویڈ کے آدے مگر پاؤ ویڈ کے بلد جیڑے حالے پورے حالتے لگے نہیں کیونکہ جیڑے حالتے لگ جاندے تے او ہولی تور دے انہوں نے چال بج جاندی ہے جیڑا ویڈ کا حالتے لگا نہیں او دی کانڈ دیو پر پیٹ دیو پر آتھنی رکھیا جاندہ بہت دوڑ دا کہیں لگے جیڑے نوجوان بچے نے نا ویڈ کے حالے لگے نہیں پورے حالتے او لینکے آؤ اونا دے گھلاں ویڈ پنجھالیاں پا کے رسے پا کے دی دی لت دے ناز لیا کے رسہ بنو تے مارو نا ویڈ کے اندے دو دو سوٹیاں تے جدو پجنگے نا وان دے ویڈ تے مگر یہ کسی ٹیا جاوے گا تبا تے جدر نو جاوے گا کسی اڑدا ہویا او در نو میدی شیبر بھی نالی لگے اسے ترہا ہویا ویڈ کے مگا کے مگر پا کے کھچیا پر ہن کتھے کتھے لے کے جان پھر لڑائی ہو گئی ایک آدھا میرے کھیتنوں لے کے جاؤ دو جاندہ میرے ویڈ کے انہ پہلا میری واری ہے تیجھے آدھا میں پینڈ دا موت بارہ پہلا میری واری ہے آپ سویٹیوں لڑن لگ پہ ساتھ گروہ جی نے ویڈ کے ابھی حالے بھی شٹ کھا رہا نہیں ہے گروہ امرداز مہاراج کہیں دے جتھے یہ دی بوٹی بوٹی جاوے گی انگلی بھی جتھے یہ دی چلے گی اوٹھے ہی می پہا گا انگل انگل کر دیو ہے سنو سو کہے لگے ہو سویلے تہت ہے برکہ کانکی پہ ہو مہاراج کہیں دے اوٹھے اوٹھے می بہتا پہوے گا جتھے یہ دے ماس دا یہ دے سریر دا کوئی بھی ٹکڑا چلے جاوے گا انہوں سجا دے رہنے مہاراج جی کیونکہ جدو رب دی لٹھی وائد دی ہے نا وہ دوں جا کے پتہ لگ دا ہے کہ میں کی اوگن کیتا کی پاب کی گناہ کیتا ہے سو اس کر کے کہیں دے مہاراج صاحب جی نے ایسے بچن کی تہانا ہوں سونکہ سبنکڑی سیو جدہ اس نے لے سونکہ جڑے جیویں دا رو کہیں لگے تھے کامی بڑا سو تھوکھا ہے کوئی کئی لے گے آگیا کوئی ٹوکا لے گے آگیا بیدہ اور بند بند کٹیے تیدی انگل کسے نے انگل پھڑ لئی کسے نے گھوٹھا پھڑ لیا اپو اپنی مال کی بنا لی دو جے نو دو جا واجہ ماردہ گھوٹھا میرا ہے انو تونہ اتھلائیں دو جا کہہ رہے ہیں انگل میری یہ تونہ اتھلائیں میں وڑ کے لے گے جانی ہے کوئی لاتنو پھڑی بیٹھا ہے کوئی بانو پھڑی بیٹھا ہے کہیں دے اس طرح اپنے تکھے شاشتر جڑے نا کہیں آپ کو آرے لے گے کہیں دے جیوینداروں سویلے کٹھے ہو گئے ہاں نکسے پران پیوہت جدہ سو او سویلے کیں لگے جدوں ایسا نو کیتا نا پھر باند باند وکھڑا جیوین کے سیدے آتھ پہ جو کوئی آیا لات پہ رنگوٹھا انگل نو کہیں دے اس آرہی وڑ وڑ کے ایسا نو کنچی دے نال کوئی کواری کئی دے نال سو اپو اپنے کھیتا نو دوڑے جا رہے ہیں نو رہ برکہ بن کھیت ہماری سو نال یہ گلہ کر دے اچھی اچھی کہیں دے ایس تپے دے کر کے انیسی می پہندہ دے پہلا پدا ہوں دے پہلا انہوں ہی مار دے دے می پہ جانا سی ایتے گرو دا بہانا بنایا ہے اسلویچ پاپی یہ ہے یہ دے کر کے نہیں کہیں دے می پہندہ ایویں کہہ 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 کہ انہاں جیوین دارانو بہتا غصہ چڑھ دا پہا ہے خیرے گوتھ دے جٹنے سو کہہ لگے اس طرح اس تپے انہوں بند بند کر کے وٹ دے پہا ہے اس طرح نالے بول دے نے نالے کہیں دے اپنے مانویت سوچ دے وچاران کر دے ہاں ایک مرے جیوے سب گاؤں سارے کہیں دے کہیں دے جیک مر گیا دے سارا پینڈ جیو دا ہو جاوے گا ان مل جاوے گا خیتیاں ہرییاں پرییاں ہو جان جیک دے مریاں باقی با جانتے دے ورگا دے پونی کوئی نہیں چنگا کامی کوئی نہیں ہے یہاں تے توڑ لیے کرپاؤں اس کار کے کسے نے ہاتھ وڑ لیا کسے نے گھوٹ فار لیا کوئی پیرا نوں پھڑ کے بیٹھا کوئی انگلی نوں پھڑ کے بیٹھا وڑ وڑ کے کٹ کٹ کے سارے دوڑے جا رہے اپو اپنے خیتا نوں چلے گئے اپو اپنے خیتا نوں لے کے اوہ دے ماس دے ٹکڑے آنوں پاہی جہ جائیں گے پرسیوں کا نسارے جتے جتے جا رہے ہیں گروہ امرداز مہارائی دے بکشش والے بچن ہوتے 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 ہمیں بہریا ہے ورکہ ہو رہی ہے سو کہن لگے اے مہاراجی نے اس طرح دہ اتھے کارنامہ کر کے بکھایا ہے ستگراندہ اوہ دے نال کوئی ویر نہیں ہے پر ویر دی ریتیوں نے پہلا تو رہی ہے ستگراندہ نال بینا کارن تو میدہ بہانہ بنا کے مہاراج نوں کڑیا ہے تے ستگراندہ جیاں نے پھر اوہ دا واریوں دے اوپر کیتا کہن لگے میتے پوے گا پر جتے اے جاوے گا انہوں سجا دیتی ہے ستگراندہ جی نے اس طرح کہن لگے اس نوں سجاوہ دیتی ہے تپا مریتے ایک راس بار سو کہن لگے تپای دے مرن کر کے ایک راس کہن دے بہو جادہ جڑا میہ ہے برکہ کین سمیگ کدار کہن دے بہو جادہ پھر می پیا کھنور صاحب دے آسے پاسے دے لکے آن دے ویچ سارے کھیت کہن دے لپا لپا وٹاں تک بنے آن تک پر گئے ہیں مہا پکھنڈی سب ہن جانے ہو سارے جان گے جویں دار کہن دے یار آپ پاں دے میں یہ دے ڈیرے لیا لیا کے دیں دے رہیاں دو دے دے رہے لسی لیا لیا کے انہوں دے رہے تے کئی طرح دے لڈو پرشاد منا بنا کے دے رہے پر پتہ ہی آج لگا بھی یہ تے بہت اگڑا پکھنڈی ہے تو اے ستھان گرو کو نکسایا ایک اپنے کلو ہور بڑا پاپ ہوئے گرو پادشاہ دے نا لے وے ایسی ویہر کر کے تے وہ نانو پینڈ بچوں کھڑیا ہے چوٹھو ہوتو پوری نہبانی یہ چوٹھا سی کہیں دے تپا ہے میں کہیں دا میں جاپ تاپ کرانگا منتر پڑھاں گا تے میں لے گئے آنگا یہ پکھنڈی ہے چوٹھا ہے کوئی بھی یہ دا منتر کہیں دے کامیاب نہیں ہویا ہے گور داسن کا ہے دین سپانی ادھر گرو دے داسنے کوئی منتر نہیں پڑے آ کوئی جنتر نہیں پڑے آ کوئی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی جاپ تاپ کر کے میں لے کے ہوں نا کیول بچری موکتوں شٹیا کہیں لگے جتھے جتھے انو لے گے جاؤ گے میں تو آٹے مگر دوڑے آوے گا کہیں دے گرو دے سکھنے تے بچن دے نالی کہیں دے میں پڑا دتا ہے او تو پور شریعنگد یا نو سو کہیں لگے جویدار سوچ دے کہیں دے پائی آپ نے تو گلتی ہو گئی ہے ان میں تے گیا ہے پہ جدو رات پہ چلی ہے تے اگلے دن آپا سارے آنے کٹھے ہوگے دے گرو انگد صاحب دے چرنا میں جا کے بینتی کرنی ہے نو بخش آئیے تے ترلا کر کے ساتھ گران واپس اپنے پینڈ دے چلے کے اونا کریے یہ جے پراد شما پنٹھانو ساتھ گران دے سامنے جڑا سی اپراد کیتا ہے او دی موافی مانگ لئیے تے بخشے جاوانگے یہ مشریع عمر داس کہے کر کے سو کہیں دے اس طرح گرو عمر داس ماہ راجیاں نے سارا خوتک پائی برتایا ہے سو چل پہ پھر خندور صاحب تو کہیں دے پائی میرا بھی کارج پورا ہو گیا تے تو اڈا بھی پورا ہو گیا تے ہون میں خندور صاحب ج کی لیا نا میرا گرو یہ تھے نہیں تے جتے گرو نے گرو پاتشا پیروں وال پینڈ ویچ سان ادھر نو چل پہ کے چلو چل کے گرو پاتشا دے درشن کریے پرام پرسان رد ہے ہوئے گئے ہو سو بڑے خوش ہو کہ کہیں دے جی تپے نے ویر کیتا ہے میرے گرو دے نال تے سجاوی ملی ہے اسے ہو جے بندیاں دے نال ہی ہو جی کام جڑا ہونا چاہی دا ہے سو جتے ساتھ گرو جی بیٹھے سانا جنگل دے ویچ منگل آئی بیٹھے ساتھ گرو جی سنگتاں بیٹھ رہیاں نے کہیں دے ہوتھے گرو عمرداز جی پہنچے گرو کو جائی بند نا کی نسا سو کہیں لگے سارے ہاں تو پہلا جتے ساتھ گرو بیٹھے سانا گرو انگر صاحب جی دے گرو عمرداز مہارا جی ہوتھے جا کے سارے ہاں تو پہلا نمشکار کر دے مطح ٹیک دے ساتھ گرو مہارا جیاں نے پیٹھ کر لئی ہے گو آیاں وہ کہ کیونکہ جانی جان ہے گرو انگر صاحب جی مہارا جنے جان لیا بھی یہ ساڑا سکھ ہے تو اس نے کرامات وکھائی ہے بچن دے نال می پوا دیتا تے تپے نو مروائی ہے یہ گلتی کیتی ہے گناہ کیتا نہیں سی ہونا چاہی دا کیونکہ سادودہ تیرد ترتی ورگا ہونا چاہی دا سادودہ جیڑا سباہ ہے نا کہیں دے ان روکھ ورگا ہونا چاہی دا جمیں روکھ جیڑا ہے اپنے اوپر توپوی جاردہ می می جاردہ ہے ہنیریان می چالدہ سارا کچھ سندہ ہے پر پھر بھی اڈول کھلوتا رہندہ راب دے شکر دے ویچ ودے پانے دے ویچ اکے تھاں تے کھلوتا رابو تھے انہوں دے رہا ہے وہ دے ودن فلن واسطے ساریاں تاگتاں اتھے ہی مل رہیاں سو بابا فرید صاحب جی کہاں لگے کہیں دے فریدہ رکھا انہوں لوڑی ہے سو کہیں دے سادودہ جیڑا ہے نا درویسہ انہوں لوڑی ہے رکھاں دیجی راندہ جیڑے سادودہ انہوں رکھاں ورگا سباہ جیڑا ہے ہونا چاہی دا یہ سادودہ جیہاں نے صداد سانو سمجھایا ہے کہ گروہ کا سکھ کدے بھی آپے تو باہر نہ آئے پائی متی داس جی کہیں لگے ماراج حکم کرو دلی تے لاہور دیاں اٹھان دے نال اٹھان کھڑکا دئیے سادودہ جیہاں لگے نہیں پائیے کام نہیں کرنا او دی رجا بچ رہنا ہے سائی میامیر کہیں لگے گروہ اردن سا ماراج یہ قواری حکم کر دے ہو تے میں ہونے ساری مغل فوج دیڑیاں ناز کر دے آنگا لہور سارا چوکے راوی ویچ سٹ دے آنگا تو آڈا حکم ہونا چاہی دا انہ دوشتہ نے پاپ کیتا ہے ماراج گروہ اردن ساہب کہیں لگے نہیں پائی تیرا کیا میٹھا لگے ہر نام پدارت نانک مانگے ایسی یو دے پانے شکر ویچ بیٹھنا ہے ایسی ایک کام نہیں کرنا وہی صداعات گروہ انگر صاحب جی سمجھا رہے ہیں نے بھی یہ گلتی کیتی ہے جہ تپے نے پاپ کیتا ہے تیو بیٹھا ہے نرنکار سارے آمدھائی صاحب کتاب کرنے والا تے اس طرح سجا نہیں سی دینی چاہی دی ایک آلوچاری گروہ انگر صاحب دیاں نے اور سانو سمجھا انواز تھے ساتھ گروہ مہاراج ہی اس ویلے پیٹھ کر لے گروہ مرداس مہارائی دے والا اپنا موں دوجی طرف نو مہاراج نے کر لیا ہے سو کہیں دے اس طرح اجمت کری دکھا من جاننی ساتھ گروہ جاننے انہوں دستان دی لوڑ نہیں جان کہن دی لوڑ نہیں کہ میں کی کر کے آگیا مہاراج جان دے سن کہ انہ نے اجمت وکھائی ہے شکتی وکھائی ہے جڑے لوگ کہیں دے شکتی کہردہ نام ہے وہ شکتی کہردہ نام اتھے آکے بنے ہیں کہ اپنا آپ وکھون واسطے شکتی وکھائی ہے جتھے کسے دے پلے واسطے اُتھے کرامات نہیں ہے سو کہیں لگے مہاراج نے ایک غلج نائی ہے کہ کدھے بھی سکھ اپنی پوجا کرون واسطے اپنی وڈیائی نو چون واسطے کدھے بھی یہ ہو جا کرم نہ کرے ساتھ گروہ انگت صاحب نے سداان چنگانی منیاں گروہ نانک دے کر دے ویچہ ہو جا کرم نہیں ہونا چاہیدہ سچھا عجر جرن کی دے نا جڑا سکھ ہے نا وہ عجر شکتیاں نو جرکے رکھے جے رب نے کوئی دے دیتا ہے تان پدارت کوئی شکتی کوئی کرامات کوئی بچن کوئی ردی سدھی تابت ہی انہوں سمبھال کے رکھے کدھے بھی جنے کھنے دیا گے وہ خودا نہ پھرے کہ آپ ایک ہو میرے ویچ کی نیاں تاگتا میں کی کر سکدا سدا ہی انہوں سمبھال کے رکھے انہوں جرکے رکھے اے گروہ کے سکھ دا صدا آتا ہے سکھ اور سمتہ نجھ کر لینا سو اس ویلے جڑا سکھ ہے نا اپنے ہردے ویچ برابر روے کدھے بھی دوکھ دے ویچ آکے دکھی نہ ہوئے سوکھ ویچ آکے بوتا ہوں میں ہنکار ویچ نہ آجاوے دوکھ دے ویچ بھی یو دی رجا ہے تے سوکھ دے ویچ بھی سو جے دکھ دے تا تجھے ارادی سوکھ پی تجھے تے آئی جے دکھ آگیا تے تا میو دا سمرن ہو دا شکر جے سوکھ آگیا تے تا میو دا پانا وڑی آئی ہے پیشت دے بیٹھے گروہ سوامی گروہ انگرسا مہارا جیانے پیٹھ کر لے پائی کرا مات وکھوڑی چنگی گال نہیں ہے نو ہمیشہ پردہ پاکے رکھنا چاہی دا گروہ گوبن سنگھ مہارا جی دے بچہ نے کیا لگے ناٹک چیٹک کیے کھپا جا پراب لوگن کا ہے آوت لاجا جیڑے رابدے پگتنے نا انہوں اے ہو جیاں گلنا تو لجے آون دی ہے نئی وکھوڑنے چوندے اے ہو جیاں گلنا نہیں کردے سدا ہی اپنے اپنوں شپا کے رکھ دے ہا نا سرب بارتہ انتر جامی ساری جیڑی بارتہ ہے نا گروہ انتر جامی ساتھ گرہ نے جان لئی ہے پیکشری عمر دتی ہے دے سوامی گروہ عمر داس نے جانیاں بھی ہو سکتا ہے میں انہوں ویکھیا نہیں مہارا جنے آیاں تے اپنے تیانویج بیٹھے ہیں نے چلو میں دوجہ پاسیوں ہو کے متھا ٹیک دا دوجہ پاسیوں آ کے سامنے ہو کے متھا ٹیک دا سو کہیں دے پیشلے بنے اٹھے جدر ساتھ گرہاں دا مو سینہ موکھ ادھر لے بنے آ کے نمشکار کر دے ہاں نا نمر باندھ کر استھر پیوں سو کہیں لگے اس ویلے دویں ہاتھ جوڑ کے بڑی نمرتا دے نال سامنے آ کے نمشکار کیتی اپنے سیسنوں چکایا ہے ساتھ گرہاں دے نیتران دے ویچ لجہ ہے لجہ دے سمیت نیتر چکایا ہے ساتھ گرہاں دے سامنے تے بڑے پیار دے نال نمشکار کیتی چیت میں دو چتائی اپ جائے تے ماندے ویچ دوبدہ بھی پہی ہے ابھی کی کارن ہے ساتھ گرہاں جی میرے والا موکھ کیوں نہیں کر رہاں میرے تو اپنا آپ کیوں پاسا وٹ دے پہنے اگل ماندے ویچ گروہ امرداز مارائی صاحب جی آنے آگئی ہے سو ساتھ گرہاں نے دجھے پاسے ہوں ہی مو پھیر کے تے تیجھی سیڑنوں کر لیا تے جدو تیجھے پاسے مو کیتا تے پھر ہن مانویج پکا وشواش ہو گیا کہ میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے میرے کولوں گلتی ہو گئی ہے جو ساتھ گرہاں جی میرے والا موکھ نہیں کر دے ہنہاں ساتھ گرہاں نے نئی ویکھیا گرمکھو بارہ سال دی کٹھن سیوا ہے بارہ سال لگاتار سیوا کیتی شنان کراؤن دی لکڑا ٹون دی بالن لیاؤن دی بڑی وڈی سیوا کیتی بڑیاں بخشاں لیاں بڑا پریم بڑیاں گرو دے نال پر جتے گلتی ہے وہ تھے پھر ساتھ گرہاں دی مریادہ اٹال ہے برابر ہے مریادہ ویچ کوئی واد کٹ نہیں ہے وہ سارے آن واسطے کو جائی ہے یہ نہیں کوئی جادی سیوا کر رہے ہاتے ہو جو مردی کری جاوے وہ دے واسطے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہیں گروہ دا صداعات برابر ہے سارے آن واسطے پا میں کنا بھی بریم ہے پر پھر بھی ساتھ گروہ پاچھا جی یہ دسنا چون دے ہاں ناو شکت جناون کیا اپرادو سو اس ویلے اپن داس کو نا ہنہیرے ہو اپنے داس والا وکھیا نہیں نا وکھنڈا کار نہیں اب انہا نے شکتی کیوں بخائی ہے کیوں بچن کیتا کہ تا پینو کسی ٹوگے دے می پوے گا کیوں اپنا آپ جنایا ہے شکت جناون کیا اپرادو سو انہا نے شکتی بخائی ہے اپراد کیتا ہے لہی کرم کینس احسادو انہا نے سادوہ والا کرم نہیں کیتا سادو تے جڑا ہے وہ تے جو نار دھوک میں دھوک نہیں ماننے سوک سنے ہوار پین نہیں جاکے کنچن ماتی ماننے سادو اس طرح نہ ہونا چاہیدہ کہ دھوک تے سوک دے ویچ برابر روے کدے بھی اپنے آپے ڈھولنا نہ کرے سو اس ویلے بابا مون صاحب جی دے پتا تان گروہ مرداز مہارا جی ہور نے مرتا دے ویچے آئے ہاں خون سانمکھ ہوئے پشتات پھر کین لگے پشتاوا کر کے تے پھر سانمکھ ہوئے جدرنو مہارا جنے مو کیتا سنہ تیجی چوتھی دشا دے والا ادھر دی ہوگے پھر اگے ہوئے نے تے بڑا پشتاوا کیتا مانویچ بڑی نمرتا دے نال کہن لگے کہن باگ کو ادھت پہ ہو جا با سو اس ویلے کچھ کہن واستے ہاتھ جوڑ لے بینٹی کرن واستے گروہ مرداز مہارا جی اس ویلے چتر دشا دے سمکھ فیر لے ہوتا با جدو کہن لگے کوچھ بچن تیجی دشا دے والا بیٹھے نے تیجے پاسے حالے کے مو دے بچوں بچن نکل دا ساتھ گرہ نے ادھروں میں مو پھیر لیا چوتھی دشا دے والا بچن بھی کرنا پسند نہ کیتا تے نہ ہی ویکھنا پسند کیتا تانگروہ انگرسا مہارا جی سو کہن دے چوتھی دشا دے والا اپنا مو کر لیا ہے سو اس ویلے ساتھ گروہ عمرداز چراسی سال دی عمر ہے بڑی شیطی دے نال اٹھے کالی دے نال چوتھے پاسے جدر مار آئیدہ مو مکھ ہے ادھر لے بنے ہو کے پھر ہاتھ جوڑ کے ترلا کیتا ہاتھ جوڑ کے پوچھیا مہاراج کی گناہ ہو گیا کی گلتی ہو گئی ہے کی اپراد ہو گیا میرے کھولوں جو تُسی اپنے کرپا پرے نیتران دے نال میرے وال تک دے نہیں مینو ویکھنا پسند نہیں کر دے مہاراج کیڑا ایڈا وڈا اپراد کیتا ہے کرپا کر کے دسنا کرو صدگرو جے ہو گیا اپراد میں این ہی کہیں دا کہ میں گلتیاں نہیں کر دا ہو گیا ہو گیا اپراد جے ہو بھی گیا تے میں ہاتھ جوڑ کے او دی معافی مانگ دا کہ صدگرو جے کوئی اپراد ہو گیا تے کرپا کر کے معاف کر دے ہو صبح اپدیش مہیں کو دی جائے تے میں انہوں صبح اپدیش دے ہو جتھوں آج گلتی ہوئی ہے کل انہوں نہ آو بے جے میں آج کوئی گلتی کر بیٹھا تھی نہیں میں مندہ نہیں بھی میں نہیں گلتی کی تھی کوئی میں آج بھی گلتی مندہ ہاں پر اسنا دی گلتی کل انہوں نہ آو بے ایسا گھر بڑیاں پا گانالی ملدہ ایسا گھرو جڑا پھولیاں ہویا انہوں صدے رستے پا دے ہو نمو نمو گھر گیانی ادھار صدگرو جی تو انہوں نم شکار ہے نم شکار ہے نم شکار ہے نم شکار ہے تسی گھان دے سمندر ہو صدگرو جی سماغ بتاونہ مہ پردہ آنو شریشت مارگ شریشت رستہ تسی دسان دے پردہ آنو تو اڈے ورگا موگتی دا رستہ کوئی دس نہیں سکیا جدوں تو دنیا بنی ہیں بڑے پگمبر آئے دنیا تے پر جڑا رستہ تس ہی داس گئے ہونا بڑا سوکھا تھے بڑا صدا یہ ہو جا رستہ ست سنگت والا کوئی نہیں دس کہ گیا سنت کا مارگ ترم کی پوڑی کو وڑ پاگی پائے سو کہا لگے تہاں میں کنٹ جاہ کیرتن تیرا جتے تیری ڈے وڑی آئی ان دی او تھا ہی سا چکھانڈ جگہ ہے سو بین پاگا ساتھ سانگنا لب ہے تے بین سنگت میل پری جائے جیو وڑ پاگی ہر سنگت پا ہے ڈے وڑیاں پاگاں والے سنگت وید بیٹھ کے مگتی لیں دے پر اے جیڑا اوپ دیس ہے یہ گرو نانک دے کرتوں پہلا نہیں کوئی دے سکیا نہ کوئی کہہ سکیا ہے یہ سوکھا رستہ کیول گرو نانک صاحب جی نے سانوں بکشیا ہے راور کے سمان نہیانا ساتھ گرو جی تو آڈے برابر کوئی نہیں ہے دو جا سرشتی دے بیچ کوئی نہیں ہے جے ہو جائے تو سے ہی آپ کیول آپ جیسا تو ہوں تیسا تو ہی کیا اکمہ دی جائے پاگت کبیر جی کہنے اے پرماتما کی دی وڑی آئی تیرے تول کریے جڑا تیرے برابر ہو کوئی نہیں ہے سو اس طرح گرو عمرد آس مہارا جی گرو انگر صاحب دے چرنا تے ترلا کر رہنے اگلی ویچار کال دے دیوان ویچ سرون کرانگے پلان چکان دی موافی ستھ گرو رحمت کرے چڑھ دی کلا دی دات ستھ گرو جی بکش شکرن لیکھ ہے کتہ ہے نشوٹی ہے خل خل پول نہار بکش نہار بکش لے مال کو پاری اتار سماغ بتاون میں پردانا رابر کے سمان نہیانا خوائی گرو جی کا خلصہ خوائی گرو جی کی فتح ہے